موسیقی اور بس ابھی یہاں پہ تھوڑے کام شام چل رہے ہیں آنٹی کام کر رہی ہے اور میں نے کہا چلے تھوڑا سا ولوگ کا سٹارٹ کر لیتی ہوں کوشش کروں گی وہاں پر بھی کچھ ریکارڈ کر سکوں اگر کر سکی تو کروں گی نہیں کروں گی تو کوئی بات نہیں چلے یار ساتھ رہیے گا اور ویڈیو گلائی کر دیں وہ آپ کو پتہ یہ کرنا ہی ہوتا ہے ہر دفعہ میں آپ کو احمد حسن دکھاتی ہوں یہ میرا گھڑا کیا کر رہا تھا یہ میرا گھڑا شبیتہ کیا کر رہا تھا یہ ٹائٹس میں کے کہاں جا رہا تھا آپ لڑکیوں کی طرح میں نے اس کو ٹائٹس پہنا کے اوپر پینٹ بناتی تھی رات تھنڈ تھی نا تو وہ پہ پینٹ ادھار دی تھی ٹائٹ ایسی پہنی رکھی ہے تو وہ اس لیے پھر ٹائٹس میں ہے اور یہ شرس میں لیتی اور مجھ سے لگ رہا تھوڑی اسی طرح شاید گرم نہ ہو زیادہ تو ویسے تو اس کا یہ سٹف ہلکا سا ہے مطلب اتنا وہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ نیچے یہ ڈبل شرٹ ہے یہ بڑی پیاری مجھے لگ رہی ہے تو میں کہتا ہسان کو یہ ڈبل نہیں پہنا ہوں گی نا نیچے یہ والی سنگل ہے اور اس کے پر جو ہوت بنی ہوئی ہے لیکن جو یہ والی ہے یہ ڈبل میں ہے اور اس کے ہوت بھی ہے تو پتلی سے بلکل اسی سٹف کی بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں لیکن ابھی فیلحال آپ کو پتا ہے موسم اس طرح کا ہے نہ تو بہت زیادہ تھنڈ آ رہی ہے اور نہ تو اس طرح کے گرمی ہے تو بھر نا مارکٹ پہ جائے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کپڑا لے یار یا تو بہت گرم کپڑے ہیں ان کے پاس جو بھی تو پہنے نہیں جانے تو یا پھر اس طرح کے ہی ہیں جو بھی چلنے تھے تو بھی پہنے کا چلے آ رہی ہے ہی لے لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کے نیچے ہی یہ ڈبل شرٹ ہے تو یہ نہیں پہنا ہوں گی کیونکہ گرمی ہے تو پہر کے ٹائم میں جانا ہے اس طرح سے سٹھنڈ تو ہے نہیں اگر رات کا فنکشن ہوتا تو پہناتی کیونکہ جو اس نے شرٹ پہنی ہوئی جو میں نے آپ کو پہلے ایک بلیک دکھائی تھی وہ بھی ڈبل میں ہے اس کے منے نیچے سے پہنائی ہوئی ابھی فیلال وہ سکول گیا میں وہی والا ڈریس پہن کے گیا تھا میں نے کہا تھا وہی پہن کے چلا جائے گا تو چلیں یار پر ملتی ہو آپ سے سٹریٹی ہو مجھے میں نے آپ کو پہنے کے لیے مجھے میں نے ایک بلیک دکھائی دیکھیں ہم سن دیکھیں ایسنا پیالے ایک لیے ماں سلا ایسی سے اپنا درہ دکھاؤ وہ پھر کھوک کھوک کے ماما اپنا درہ دکھاؤا تھا دیکھیں اسلام علیکم میرا بیٹا آیا تھا کیسا رہا آج کا دن مجھے آیا ہے ہے آپ ٹائم دکھاتیں پہ چھوٹی نہیں دیتے کیا کہتے ہیں ٹائم پہ لے گی جائے ہم ٹائم پہ لے گی ہم ٹائم پہ لے گی اب یہ تک ہوں گیا اور نہیں اب ہاں تو یار میں نے کب کہا تھا کہ آپ وہ آج سے پھر موشاتے میں چالے کی وجہ سے جلدی آئے ہیں کیونکہ میں نے وہ کیسا رہا دین پہری ہوہو خوبائر کو چھوڑوں شاڑی میں نہیں جانا آپ نے پہتہ نہیں پہتہ نہیں کچھ لےaga جل دیتے ہیں کیا گا جا ج Hampshire اس پینش اید ہے یہ سب وقت بیوز حسان یا چھوڑا جاندی گا اس بتوف vir کمی نکھر رہی حسانctoral سکتے ہیں کیا کھایا تھا شانہ فنش کیا تھا وہ ایموشن ہے ابھی چک کرتی ہوں میں ابھی دیکھ لیتی ہوں آنکھے بند کر کے محسان کا لانچ باکس دیکھتے ہیں کہ اس نے کھایا کے نہیں کھایا ویٹ میں آنکھے بند کی ہوئی ہے اوہ مائی گاڈ ریلی کس نے فنش کیا تھا کیا کھایا تھا میں جب باتاو میں نے آپ کو کیا دیا تھا آج لانچ باکس میں ماما دونا میں سوپر کےک اور نگیس اور چالے فینش کیے مہ شاہ اللہ چھوٹ بھی چالے فینش کیے میری جان نے ماشا اللہ چھو ریڈی ہو جو چلتے ہیں ابھی چھوٹی پیچانے کی تیاری کرو گوڈ بارننگ ویلکم بیک کیسے آپ سب لوگ یار اس دن آپ کو یاد ہوگا میرا میک سبزیاں بنا رہی تھی ٹھیک ہے تو بناتے ہوئے تو میں دکھانے سے کیونکہ میں نے بہت جلدی بنائی تھی تو آج میرا میک سبزی والے پراتھے بنا رہی ہوں یہاں سے یہ پراتھا دیکھ نے خراب کر دیا ہے یہ میں نے اس کو میش کر دیا ہے ہوں ہزبنڈ کے لیے دا سپیشل میک سبزی والے پراتھے دیسی گھی کے ساتھ جی آنٹی پائٹ چلا گیا ہے ٹھیک وہ پائٹ چلا گیا ہے پتہ نہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایسے آنٹی آ رہے ہیں یہ پکڑ لیت میں ہے تھوڑا گھی کم لگ رہے ہم ہم توڑا خور دالیں گے ہمارا دیسی کی جو ختم ہونے والا ہے سو انشاءاللہ انی قریب ہم نیا بنائیں گے اور اس پتلا اتنی پراتھی کہ اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ یقین دیں گے گاجر کے اچھی نظر آ رہی ہے اندر سے آپ کو بلی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیسا فیٹ کیسے ہم کا دھوہا اٹھ رہے ہیں ایسے فیٹ پراتھی ہوئی ہوئی یہ کیا ہوا اندر سے آپ نے نکل آیا یہ مکچر یہ دیکھیں اس کو بھی پچھنے دیتے ہیں نھوڑی رہے ہیں ہم طرف یہاں سے اس کو پریس دیتے ہیں یہ دیکھیں جلی سے دوسرے پراتھ بلاتے ہیں ہر بری کو کھلاتے ہیں خیاب سے دلتے ہیں اتھین کے ساتھ میں دہی کھانے ہے آپ کو دہی میں مانگوا دیتی ہوں آپ کے لئے دہی نہیں نہیں ہانتی سے مانگوا دیتی ہوں یہ قریب ہی تو آیا جب تو آج آپ کے لئے میں پراتھے پناریوں کیسا لگتے ہیں آپ کو یہ کھا کے پراتھے پراتھوں گا اچھا بنا ہوں دوسرا پراتھا جنب میں نے توے کے اوپر ڈال دیا ہے ٹھیک ہے توے کے اوپر ہی ڈالتے ہیں توے کے نیچے تھوڑ ہی ڈالتے ہیں دبا بس تھا دیا اُلٹی باتیں کہتی ہو بس میں کیا ہوں کچھ بھی نہ کہو کبھی کبھی چبلیں بھی مارتے رہنا چاہیے آپ تھوڑا سا فریش پیل کر دیں یا رہ دیکھ آپ نے مجھے اس کی سیٹنگ کیوں نہیں ٹھیک کر کے دی وہ جو میں نے ہم سے کہا تھا کیمرے کی سیٹنگ بس یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ نا یہ ٹھیک کا جہاں وہ ریڈی کر دیا یہ دیکھیں کیسی میں نے زبردست میں نے جلدی سے دہی منگوایا کیونکہ میرے ہزبن کو دہی پسند ہے نا میں نے کہا چلے یار جو ہے نا وہ بناتی ہوں ان کے لئے ساتھ میں دہی کی پڑھاٹھے کھائیں گے وہ اور یہاں پر دوسرا پڑھا بن رہا ہے میں کہا فیٹ کی زنگا ناشتہ کروا کے بھیجوں نا میں نے ہزبن کو ذرا تاکہ خوشی خوشی گھر سے جائے کیا چیز کیا چیز خالی دوں چلے جی ہم لے کے آگئے ہیں کیا ہوا پھوگ ہماری تو دو بے سوٹ دیتا زوہر شہر لائے جی ہزبن کو منہ ناشتہ دے رہی ہے ٹھیک ہے اور ابھی دیکھتے ہیں کہ ان کو پاہی میں کر لاؤں گا تھنڈا حسان پٹا نہیں ایشے نہیں کرو میری جان ہے کیا ہے جواب دو موہ میں گھلنے دو بے رہا یہاں تو دکھوں گی کھولنے کھول گا ہنجیب کیونکہ جتنے غصے میں وہ سبزیاں اس دن آئیں تھی اس نے غصے بھی بنیا تھا جناب بات سنے ویڈیو ریکارڈڈ ہے کوئی بھی غصے میں نہیں تھی ابھی دکھا دو خوشی سے لئیے ہم نے سبزیاں اے میرے تک آپ کو یاد کچھ رہتا نہیں ہے اُلٹی پلٹی باتیں نہ کیا کرو میرے ساتھ مجھے بس یہ بتاؤ کہ یہ کھانا کیسا بنیا پراتے کیسے ہیں بہت اچھے ہیں مجھے سنے نہیں کہہ رہا یہ مجھے سبزیوں کا کریونگ بھی اس لیا تھا کہ میں بنایا پراتے کھاؤ یہ میں نے خود اچھے پراتے کھائے تھے بچوں کو بھی بھی کھلایا میں نے کہا اسی بہانے چلو تھو بچے سبزیاں بھی کھان دیں تو چلے بھی ہزبن کو پسند آگئے ہیں اور یہ گندش بچے ہیں بڑی گندے ہیں میری جان کے ٹوٹے آئیے اوپر سے پر یہ سونے پر سوہا گیا کیونکہ ان کو پسند بھی ہے چلے باتا یہاں پر ہزبن صاحب جب وہ ناشتہ کر کے فری ہو چکے ہیں برطن میں رکھتی ہیں بچوں نے بھی کچھ تھوڑا بہت کھا لیا تھا ادھر پتا یہ کیسا رہا آج آپ کو ناشتہ کیسا لگا نہیں آر صحیح بتاؤ کسی کو کیا پتا پانچ پانچ کا اس لئے صحیح بتاؤ ہمارا بیٹا جب اس کو بہت چیزیں اچھی لگتی ہیں اس کی ایکسائیٹمنٹ کا آخری لیول یہ ہے پانچ پانچ ہمارا بھی وہی پانچ پانچ ہاں تو چلیں ہی حزпér کو بھی ناشتہ اس کے ساتھ ہے نا دیکھ نہیں تو چلے گی ہے نا